شکر دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوئے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو جو جیپان پہ ماریج کیس طرح سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے جیپان کے ماریج کا جو سسٹم ہے وہ اینڈیا سے بلکل الگ ہے اور میرا اپنا خود کا ریل ایکسپیرینس ہے جو جیپان پہ ماریج ہوتی ہے اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو پرپیر کرنا چاہیے جانے سے پہلے بہت صحیح ریانیاں کرنی ہوتی ہیں جیپانیز ماریج جو ہے وہ اگر آپ کورنر کی شادی میں اٹینڈ کر بھی چکے ہیں تو جیپانیز ماریج جو ہے وہ بہت الگ طریقے سے کھوئی کی جاتی ہے بہت الگ طریقے سارے اپنا اپنا ایک الگ دیواج ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جیپانیز ماریج میں بھی بہت سارے الگ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن میرا ایکسپیرینس جانے سے پہلے کچھ اور تھا اور جانے کے بعد میرا کچھ ایکسپیرینس وہاں پہنچنے کے بعد میں نیو پہنچنے کے بعد میرا ایکسپیرینس بہت ہی الگ رہا تو وہ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ساتھ چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے جو ہے جو ہے جیپانیز لینگویج سیکھ رہے ہیں اور جیپانیز لینگویج کو سیکھنے سے پہلے اس کا کلچر بھی سیکھنا بہت ضروری ہے اور کلچر آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو میرا جسپیرینس میں ایک ہی پریاس ہے کہ آپ سب لوگوں کو میں جیپانیز شادی میں اگر آپ کو کوئی invite کرتا ہے وہ آپ کو چیزیں شیئر کرتا ہے جو جانے سے پہلے آپ کو تیار اور مطلب آپ کو preparation کرنی ہے وہ سب چیزوں کی میں آپ کو کچھے فوٹوز بھی اس میں ساتھ تار شیئر کرتا جاؤں گا جو اس ایکچول وینیو کی فوٹوز ہیں ویسے فوڈو شیئر کرنا دیابان میں ایک مطلب ایک خانچہ نہیں مانا جاتی میں نے آلریڈی ویڈیو بناتے سے پہلے فرین سے پوچھ لیا تھا کہ تھوڑا بہت میں ویڈیو میں مریج کے اوپر میں شیئر ویڈیو بنا رہا ہوں تو تھوڑا بہت میں ویڈیو میں اگر شیئر کر سکتا ہے آپ کے پاس جو invitation آئے گا وہ invitation جو ہے وہ تی مہینہ پہلے یا تنگلہ دن پہلے آپ کے پاس وہ invitation آ جائے گا اور انمیٹیشن آنے کے بااد آپ کو کیا کرنا ہے وہ سب چیزیں بھی بہت ہی بہت ہی important ہیں جو invitation ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے شادی میں اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن ہمیں پوسک سے بھیجھ گے آپ کے ایڈریس پہ پوسک سے invitation آ جائے گا اس کا جو ریپلائے کرنا ہوتا ہے وہ جامنی اس فرمال میں میں ریپلائے کرنا ہوتا ہے وہ ریپلائے میں ایک چلی میں وہ ریپلائے کر چکا ہوں تو میرے پاس وہ ریپلائے کرنے کے لیے جو فارمالیٹی ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے میں بس کچھ نہیں لیکن پھر بھی اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس جو invitation آئے گا فرمال جو طریقہ ہے وہ آپ کسی اپنے جیپنیز فرینڈ سے یا کسی اپنے جانکار سے اس کو پروپر فل کرنے کا طریقہ جان لیں کیونکہ اگر اس کو آپ نے دھنگ سے فل کر کے بھی نہیں لیا تو یہ بھی ایک جیپنیز آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ جیپنیز پڑھ رہے ہیں اس میں اگر جیپنیز کلچر کو فالو نہ کیا جائے تو بہت ہی روڈ مانا جاتا ہے ایسا ایمیج مت بنا کے چلیے گا کہ آپ کا شادی میں جانے سے پہل ہی آپ کی ایمیج بیکار ہو جائے تو میں نے جو ہے وہ پروپر طریقہ جو ہوتا ہے فل کرنے کا اس کو فارمال میں کیا لیکھنا ہے اس کے اندر میں نے وہ ایک اپنے ڈیپنیز فرنڈ سے ہی پوچھ لیا کسی اور سے تو مجھے وہ سب چیزیں جنرلی اسیز نے بتاتی تھی کی ایسے ایسے یہ فل کرنے کا طریقہ ہے اور اس میں جو مین چیزیں آپ کو یہ بھی بتانی ہے کیا آپ کو کیا پسند ہے تو میرا کیس یہ تھا کہ میرے کو ویجٹیریان پسند ہے میں نے اس کو فون پر اس پیسی بول دیا کہ میں یہاں کچھ ٹکمات نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ چیز مطلب مجھے جو ہے ویجٹیریان ہی چاہیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جیپان میں اگر آپ کو کسی بندے نے میریج میں انوایٹ کیا ہے تو جیپان میں میریج اس بندے وہ بندہ آپ کو پہلے ہی بتا دے گا کہ آپ کو وینیو میں آنے سے پہلے اتنے پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو آپ کو مینیمم تیس ہیار لے کر آنے ہیں یہ سیٹ ہوتا ہے کہ تیس ہیار ہیں ہمارے یہاں کنیا دان ہوتا ہے ہمارے یہاں لڑکے کو کچھ دیتے ہیں لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے کی شادی میں فرینس وغیرہ جو بھی پیسے دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور الیٹیوز جو ہے وہ سب ایک الگ الگ ہمارے ہاں بھی کرائیٹریہ بنا ہوا ہے کہ لڑکے کے ماما اتنا دیں گے سب کچھ ایک بلکل الگ طریقے سے ہے آپ کو تیس ہزار روپے لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ تیس ہزار یین آپ کو لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ آپ اور آپ کی مرچی ہے آپ جو لے کر جانا چاہے لے کر جا سکتے ہیں جو کرائیٹریہ ہوتا ہے وہ جہاں تک میری انفرمیشن سے مجھے پادا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تین پانچ اور ساتھ یہ جو دو سپ نہ ٹیوائیڈ ہونے والی جو سنکھیا ہے اس اماؤٹ میں آپ کو پیسے لے کر جانے ہیں جو آپ کو وہاں پر دینے ہیں میں نے پر جانے کے بعد ایک انٹو ٹھاوزن 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 جو ہے آج کے جب آنے پر بہت مہ گئے ہیں جیپان میں میں جیسے جیسے ہی ایڈیا میں ہم لوگ بات کرتے ہیں مہ گئے بڑھتی جائے تو یہاں پہ بھی اس حساب سے مہ گئے بڑھتی جائے ایک مان لے جانا ٹھاوزن لے جانا جو ہے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا اس لئے لوگ کم سے کب مینیمم جو گھرائیڈ ایڈیا ہے اس کو مینیمم دیس سجا لے کر جانے ہوتے ہیں جو بھی باتا وہاں پہ اٹینڈ کر رہا ہے پارٹی کو اور جو لڑکے کے بلکل ریلیٹی ہوتے ہیں خاص بھی ہے جیسے ہمارے ہمام آچا چھتا ہوتے ہیں یہ لوگ کم سے کم جو ہے وہ ایک لاکھ لے کر جاتے ہیں ایک لاکھ لے کر جاتے ہیں یہ دو سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اسی لئے مجھے اس کا جو یہ logic ہے یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم پتا چلے تو مجھے پتا سکتا ہے یہ سجاری ہے وہاں پہ ڈریسپ کیسے ہو کے جانا ہے اس ڈریسپ کی ہی بھی جیسے ہم لوگ کے ہاں اینڈیا میں کچھ بھی جیسے ابھی میں نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس ٹی شرٹ میں بھی اس ٹی شرٹ کے اوپر اچھی سے جیکٹ لے لی سنتی ہے تو جیکٹ لے لی ہے اور کچھ گرمی ہے تو شیئرمانی ہو گیا ہم لوگ نئے نئے کپڑے کھریتنا پسند کرتے ہیں کم کسی پرینڈ کی پیاریش ہے کسی برنسٹی کی پچھے کی پیاریش ہے لیکن ڈی پاک میں ہمیں ایک سے ایک درس کوڑ ہوتا ہے وہ ہے جو اوپس ویر میں بلیک کوڈ پہن کے جاتے ہیں بلیک سوٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ جنس کے لیے وہ ہوتا ہے پورا جنس جیسے آپ میں یہ پر دکھا بھی رہا ہوں یہ یہ ایک کومن ڈریس کوڈ ہے سوٹ جو آپ کو پہن کے جانا ہے وہ بلیک سوٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بلیک سوٹ پہن کے جانا ہے لیکن اس بلیک سوٹ کے ساتھ ٹائی والا جو کھیل ہے یہ بھی بہت ہی پیچیت کا ہے اس میں آپ کو بلیک سوٹ کے ساتھ آپ بلیک سوٹ کے ساتھ اور کلر کی ریڈ کلر کی تائی اور کوئی بھی کلر کی اتنا جیدہ مطلب چٹکیلا کلر نہ ہو بہت زیادہ ایک دم سے بہت کلر فول نہ ہو بہت زیادہ کلر فول نہ ہو بہت زیادہ کلر فول نہ ہو بہت زیادہ کلر فول نہ ہو بہت نورمال سا جو پہن کے جاتے ہیں بلیک سوٹ وہ ہی چل جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو ٹائی ہے وہ ٹائی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس میں ٹائی کسی بلیک کے ساتھ بلیک ریڈ اور کسی کلر کی پہنی ہے تو نورمالی کوئی اس میں نوٹیس نہیں کرے گا جو ٹائی کی ویڈیو تھی وہ تھوڑا سا یہاں پہ ویڈیو میں کچھ نکت ہو گئی تھی اس لئے میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ دوسرے دن نیکس میں اس کو تھوڑا سا ایڈیٹ کر کے یہاں پہ بنایا ہے تو جو ٹائی والی جو بات ہیں ٹائی آپ کو اونلی وائیڈ کلر اور وائیڈ کے علاوہ کوئی اور کلر بلیک ٹائی بلیک ٹائی جو ہے وہ جب یہاں پہ کرنیشن سیرمنی ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے اس کی جو سیرمنی ہوتی ہے اس ٹائم پہ بلیک ٹائی کو یوز کرتے ہیں بلیک ٹائی بلکل بھی گلتی سے بھی کسی کی میریج میں یوز مد کرنا تو آپ کو میں نے ایک چیز بتائی کی تیس ہزار ین دوسرا سوٹ اور تیسرا آپ کو جو اس کے ساتھ ٹائی ہے وہ ٹائی بھی آپ کو بیٹسین کے ساتھ ایک دم بلکل پر آپ کو سمجھ کے دو چار لوگوں سے جو آپ کے فرینڈ سے ان سے ڈسکس کر کے یہ سب چیزیں آپ کو سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد جو وینیو میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ایڈ ہوتا ہے پونی میریج سیرمنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد لڑکا اور لڑکی اس مینیج میں باہر بہت بڑا سا خول ہوتا ہے اس ہال میں ہر ایک مینیج وینیو کا الگ الگ separate area ہوتا ہے جس مینیج میں ہیں اس میں ہوں گیا تھا وہ مینیج ہو لڑکا لڑکی شادی کرنے کے بعد اس کا جب پوری سیرمنی کمپلیٹ ہو جاتی تو بہاہر نکلتے ہیں اور بہاہر کللی بہاں مینیج باہر بہت بڑا سا ٹائپ میں ہال ہوتا ہے اس میں جو ہے لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر سب کو ڈینکیو بول دیت ہونے والد کو اٹھانے کے لیے اور جو ہے وہاں پر ایک سوچی ایویٹ ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کی آئیں گیواز ہوتا ہے لڑکا ہے وہ لڑکوں کی سائیڈ ایک کچھ چھالتا ہے پہلے گیواز لڑکی کا یہ ہوتا تھا لڑکی کا تو یہ یہ کہ اب کوئی ہے دیکھیں تو وہاں لڑکی کیوں جو ہے لڑکی خوشتوں کے ساتھ رہیں بھی اور بیچے میں بیچے کی سائیڈ اپنا ہے بیچے ہیں لڑکیوں لڑکیوں کی خوشتوں کو چھالتا ہے لڑکا آپ نے جو ڈینکی چھے ہیں بچے ہیں جو بھانی کبھی ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ خوشتوں کو چھالتا ہے اس میں مجھے بہت اینرسکنگ لگا اس نے کہا کچھا ہے ؟ وہ جییں ہو ، تو جس کے ہاتھ میں ہسا پیسا ہے روڑکی پر راشتے ہیں لوگا کے لئے ہوا پیسا کچھ شیاوتا ہے جی روڑکاں بالیم میں قائد پیسا through السلام شنو سے پال 4 میں جو imagem جشدت ہے تفہر جو وہ مجھد اس پیسے ہمارے ہوا پیسا بھی ہے اس تر مضا ہے اس کی طریقے کا ایک ہرچی مجھا ہے تو کی ہوتا ہے میں چار کو تو آپ لوگوں میں چلچیاں کروا کیونکہ جو لڑکے نے مچھالا تھا وہ کہ میں نے کہتے کیا تھا میرے ہاتھ میں آیا تھا پاڈ میں اس پاڈ میں کو کھانا ہوتا ہے تو میں نے کھل تو کھائی نہیں تھی میں نے کسی اور کو کھلا دیتا تو یہ جیپنی شادی کا میرا ایکسپیرینس رہا امید کرتا ہوں آپ کو جیپنیز میریج میں کس طریقے سے جانا ہے اور کیا آپ کو فرمیلٹیز کرنی ہے وہ ایمفورمیشن بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں میں اور بھی جو بھی میرے جیپنی جیپن میں رہنے کے ایکسپیرینس ہیں جو جیپن کی کلچر سے ریلیٹیڈ میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں نیکسٹ ویڈیو اپنی جیپنی جیپن میں جو ایک ٹریڈیشنل میسو سوپ ہے وہ میسو سوپ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے میں وہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں ابھی وہ میری ویڈیو جو کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن بہت جلد وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور بھی اگر کوئی جپن کے کلچر سے ریلیٹیڈ کوئی کوششن آپ کا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لگ کر مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ جنور شیئر کرنے کا کوشش کروں گا